اوم نما شیوائے آپ کا ورت کتھا چینل پر سواگت ہے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو ساون دو ہزار تیس میں کب سے شروع ہونے والا ہے کتنے سوموار پڑھیں گے اور ساون کا مہینہ کب سماپت ہوگا تتہ ساون کے مہینے سے جلی تمام طرح کی جانکاریاں دینے والے ہیں تو بنے رہیے آپ کے اپنے چینل ورت کتھا پر دوستوں جیسا کی ہم جانتے ہیں کہ ساون کا مہینہ مہادیو کو سمرپت ہے اس پویتر مہینے میں بھگوان شیف کی اپاسنا کی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ ساون کے مہینے میں ہر ایک سوموار کو بھگوان شیف کی اپاسنا کرنے سے جیون میں سکھ سمردھی آتی ہے ساتھی ویقتی کی منوکامنا بھی پوری ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ ساون کا مہینہ بھگوان شیف کو اتیانت پریہ ہے ساون کے مہینے میں پرسدھ کا وڑ یاترہ بھی کیا جاتا ہے ساون کا مہینہ ہندو دھارمک کیلنڈر کا پانچوہ مہینہ ہوتا ہے ساون مہینے کی پورنی ماں کو رکشا بندھن کا تیوہار منایا جاتا ہے کہا جاتا ہے پرانوں میں سندربت سمودر منتھن بھی ساون کے مہینے میں ہی ہوا تھا پراشین گرنثوں کے انسار سمودر منتھن کے دوران سمودر سے وش نکلا تھا اس وش کو پینے کے لیے شف بھگوان آگے آئے اور انہوں نے وشپان کر لیا جس ماں میں شف جی نے وش پیا تھا وہ ساون کا ماں تھا وش پینے کے بعد شف جی کے تن میں تاپ بڑھ گیا سبھی دیوی، دیوتاؤں اور شف کے بھکتوں نے ان کو شیتلتہ پردان کی کوشش کی لیکن شف جی بھگوان کو شیتلتہ نہیں ملی شیتلتہ پانے کے لیے بھولینات نے چندرما کو اپنے سر پر دھارن کیا اس سے انہیں شیتلتہ مل گئی مانیتہ بھی ہے کہ شف جی کے وشپان سے اتپنتاپ کو شیتلتہ پردان کرنے کے لیے میگ راج اندر نے بھی بہت ورشا کی تھی اس سے بھگوان شف کو بہت شانتی ملی اسی گھٹنا کے بعد ساون کا مہینہ بھگوان شف کو پرسند کرنے کے لیے منایا جاتا ہے سارا ساون، وشیش روپ سے سومبار کو بھگوان شف کو جل ارپت کیا جاتا ہے مہاشیوراتری کے بعد پورے ورش میں یہ دوسرا افسر ہوتا ہے جب بھگوان شف کی پوجہ بڑے ہی دھومدھام سے کی جاتی ہے دیکھا جائے تو ساون کا مہینہ کا سناتن ہندو دھرم میں وشیش مہتو ہے بھگتی کی بھاوناوں سے جڑے اس ماہ میں لوگ شاکہہاری بھوجن کرنا پسند کرتے ہیں دھارمک مانیاتاؤں کے انسار اس ماہ میں نون ویج نہیں کھانا چاہیے اور جیو ہتیاں نہیں کرنی چاہیے شرابان ماس کی شروعات شرابان کرشن پکش کی پرتیپدہ تیتھی سے ہوتی ہے اس بار ساون کا مہینہ قریب دو مہینے کا رہنے والا ہے آئیے جانتے ہیں کب سے شروع ہوگا ساون کا مہینہ اس بار ساون میں آٹھ سو موار پڑھنے والے ہیں ساون ماس کی شروعات چار جولائی دو ہزار تیئیس سے ہوگی اور اکتیس اگست دو ہزار تیئیس تک رہے گا یعنی اس بار بھکتوں کو بھگوان شیف کی اپاسنا کے لیے کل اٹھاون دن ملنے والے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ شب سیوگ انیس سال بعد بنا ہے دراصل اس بار اٹھارہ جولائی سے سولہ اگست تک ساون ادھک ماس رہنے والا ہے یعنی اس بار اٹھارہ جولائی سے سولہ اگست تک مل ماس رہے گا یعنی اس بار ساون میں بھگوان شیف کے ساتھ ساتھ بھگوان وشنو کی بھی کرپا پرابت ہوگی کہا جاتا ہے کہ جو بیکتی ساون کے سوموار کا ورط کرتا ہے اس کے ویباہک جیون میں خوشحالی بنی رہتی ہے ساتھ ہی جیون میں سکھ سمردھی کی کمی بھی نہیں رہتی ہے ساون کے مہینے میں بھگوان شیف پر دھتورہ، بیلپت، چاول، چندن، شہد آدھی جرور چڑھانا چاہیے ساون کے مہینے میں کی گئی پوجہ سے بھگوان شیف جلدی پرسند ہوتے ہیں اس کے علاوہ ساون کے سوموار کا ورط کرنے سے کنڈلی میں چندرما کی ستھی مجبوط ہوتی ہے ساتھ ہی آپ کا سواستے بھی اچھا رہتا ہے امید ہے آپ کو ساون 2023 سے جڑی جانکاری اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لئے اسی طرح کے جانکاری والی ویڈیو لاتے رہے دھنیا باد